اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں فارٹی نائن نیوز کا خاص پروگرام بولتا کسور آج ہم موجود ہیں چونیا کی مویشی منڈی عیدہ قربان کی آمد آمد ہے اور کل انشاءاللہ عیدہ قربان کا پہلا دن ہوگا اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے جانور کون کون سے آئے ہوئے اور آج منڈی کے اندر کس طرح کا بھاوتا ہو رہا ہے آپ کو یہ سب دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ آئے ہوئے گاہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ بیپاریوں سے بھی گفتگو کریں اور ان سے جانے کہ اس سال قربان اور قربانی کے جانور کس طرح سے فروخت کیے جا رہے ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو منڈی میں جی ہم اس وقت مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں یہاں پہ جس طرح آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مونسپل کمیٹی کی جانب سے ہیلپ ڈیسک کا قیام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایک سٹال لگایا گیا ہے اور وہاں پہ جانوروں کی جو چیک اپ کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کا عاملہ جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بھی یہاں پہ بورڈ آویز کیا گیا ہے لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے بھی جو مونسپل کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ڈیسک بنائے گئے ہیں تاکہ عوام کو سہولیات بھی فرام کی جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئے ہوئے بیپاریوں کی پریشانیوں کو بھی کم کیا جا سکے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ بیپاری موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس سال کس طرح کا ماحول رہا ہے اور کیسا آج کی اس منڈی کی صورتحال ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک بیپاری بھائی موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کی صورتحال ہے منڈی دیتے منڈی دے اندر تسی کنے جانور لے کے آئے جی ساڑے دو ہی نے ٹھیک کی صورتحال ہے وکڑے نے کے وکڑے نے کھڑے نے کھڑے نے کھڑے نے کی صورتحال ہے گاہک آرہے نے یا نہیں آرہے کی صورتحال ہے گاہک تو آرہے ہیں چلو جو ڈیٹ ڈیٹھ تھے وکڑے جانتے پچاسی لگ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ گاہک بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کیا صورتحال آج منڈی کی کیا چاہ رہی ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ منڈی میں آکے آپ کو کیسا لگا جانور اچھے نظر آرہے ہیں آپ جانور بس سو سو ہی ہیں اچھے تو ہے نہیں ہے لیکن یہ ان کے زیادہ تر کام جانور ہیں زیادہ لہوری جانور ادھر یہ تو کام ہی ہیں اور یہاں ریٹ بھی زیادہ ان کے اب ہی ماشاءاللہ یہ لیا ہے ون ٹین کا لیا ہے ایک لگ دس کا لیا ہے تو بڑی مشکل سے بندہ آیا اگری ہویا ہے یہ ایک تیس سے کام نہیں ہو رہا تھا لیکن پیشے تفہر ہم یہ نائنٹی فائیو کے لے گئے تھے تقریباً یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے جیسے ہر چیز جہاں میں مہنگی ہوئی ہے وہیں پہ قربانی بھی مہنگی ہو رہی ہے یہ بھی پٹرول والی صاحب ہے جیسے پٹرول بہترین کربان بھی بڑی جا رہی ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیسا لگا آپ کو منڈی میں آکے منڈی میں آکے بھائی بھائی جن یہی لگا کہ ریٹ بہت زیادہ ہیں اور جیسے جیسے دیکھتے جاتے رات کو ریٹ پوچھا ہے تیسے صبح پوچھا ہے تالیس تو ایسے بڑھتی جا رہے ہیں کہ رہے منڈی میں جانور کام ہو رہے ہیں تو آپ کو ملنا ہی نہیں ہے جو لینا وہ لے لیں آپ تو آپ پھائی جن کیا کہنا چاہیں گے آج کی بھائی اللہ حمدللہ ہمیں بن گیا تو ماشاءاللہ سب کو دے لیکن ہمیں بن گیا ہم کہہ رہے ہیں کہ بس سب کی بھائی بس سید ہوگی ہے بس سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کے لیے گاہ کو کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالی اس میں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہرے بھی موجود ہے اسلام علیکم آپ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے ہیں یا بیچنے کے لیے ہیں کتنے جانور ہیں آپ کے پاس دو جانور ہیں ہمارے پاس تو کیا ریٹ ہے جانور ریٹ لاگی نہیں ہے جانور کا ریٹ کیا مطلب کہ اکترے مہنگا جانور کیوں ہو رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے پٹرول کی وجہ دیزل کی وجہ سے مطلب کہ جو بیل ہے یہ پٹرول پیتا تو نہیں ہے مطلب کیوں پھر مہنگا ہار چیز مہنگی ہو جاتی ہے جب پٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے یعنی کہ جب پٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے آپ کا سابن بھی نانے والا بھی پانی بھی مہنگا ہو جاتا ہے حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیے حکومت کیا خار یا حکومت اپیل کیا سننی ہے حکومت نہیں امران خان ہی اچھا تھا آج یہ بھی سننے کو ملا جی بھائی جن آپ یہاں پہ بیچنے کے لئے آئیں یا خریدنے کے لئے بیچنے کے لئے آئیں کتنے جانور ہیں آپ کے پاس مہرے پاس اب پانچ جانور ہیں لے کے کتنے آئے تھے ہم سونا لے تھے یعنی کہ میکسیمم جانور آپ کے بک چکے ہیں تو کیسا رہا اچھے طریقے سے گاک ڈیل ہو رہا ہے گاک پریشان ہے گاک بہت پریشان ہے تو کیوں اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی ہے یعنی کہ ویسے تو جانور آم مارکیٹ میں پہلے جو ہے نوے پچانوے میں میرا تھا وہی جانور جو ایک پنتالی سے ایک پچاس میں اس کی کیا خاص ہے پہلے چودہ پندرہ زارہ نوگوشت سے انتیز زارہ نوگوشت مانے جی پہلے تو ہر چیز جیڑا ریٹ بات کے لئے جی بابا جی تسی کی کہنا چاندے ہو کیوں مہنگی ہوئی ہے تسوڈ ڈی اے پی کیوں مہنگی ہوئی ہے ڈی دوزار کی پوریو چھوڑی سوڈ ڈھوک رہے ہیں تو کیا کی وجہ مطلب کے کیوں بتائی کی وجہ ہے تو انہوں پتہ ہے جگہ لگ رہا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ کیمپ لگا ہوا اسلام علیکم جی والک سلام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کون کونسی سہولیات دی جا رہی ہے جو فرسٹ ایڈ کی تمام تقریبا میڈسن جو ہیں وہ ہم لوگ لائے ہوئے ہیں اگر خدا نہ خاصہ کسی کو انجری ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءالہ تلاب ہونس کے حاضر ہیں جی بہت شکریہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ فرسٹ ایڈ کی تمام سہولیات موجود ہیں تاکہ کسی خدا نہ خاصہ اگر کوئی بھی نہا گانی صورتحال آتی ہے یا کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ کی ایسی حولت یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید منڈی کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں منڈی میں موجود ہیں اور خریداری جو کس طرح سے ہو رہی ہے السلام علیکم السلام جی ملک صاحب کیا اس وقت صورتحال منڈی کی ابھی تو آئے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں ابھی منڈی کے باہر تو منڈی کے علاہاتی سے اچھینی نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑے جانوار کے مطلق وہ بتا رہے ہیں وہ بیماری والی بات اب دیکھتے ہیں ان سے یہ کیا کرتے ہیں ابھی تو آئے ہیں پہنچے ہیں یہاں اور کیا لینے کہہ رہا تھا بڑا جانوار بکرہ بکرہ نہیں بڑا بھی لیں گے بکرے بھی لیں گے دو تین لینے ہیں دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے بکرہ منڈی آگے کیسا لگا ہے جی کافی ٹھیک ہے منڈی کا ادا کرنے کے لیے کافی لوگ ہمارے چونیاں کے نکلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آکے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ منگائی کا بہت جو ہے نا روج ہو چکا ہے غریب آدمی کے باس کے جو ہے نا باد نہیں رہ گئی ہے آپ نے بکرہ خرید لیا ہے جی ہم نے خرید لیا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے اور اس قربانی کو قبول فرمائے تو عید کے لیے خسوسی طور پر کیوں پیغام بس یہی ہے جی کے عید بے جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے خوشیاں کا جو دیکھتا ہے یہ سنتے ابراہمی ادا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم غریب آدمی کا لوگوں کا خیار رکھیں جو جانور زیبا کرتے ہیں ان کے گھر تک یہ تبرک پہنچائیں جو جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پہ موجود بپاریوں کی گفتگو سنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موجود گاہکوں کی گفتگو سنی بپاری بھی اپنے لیول پہ پریشان ہے اور گاہک اپنے لیول پہ پریشان ہے ہر چیز کا ذمہ دار پیٹرول کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قربانی میں آسانیہ فرمائے اور اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ستاعت نصیب فرمائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامرہ نشرف جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ